موسیقی رابیہ جی ہیں معلوم یہ کرتی ہیں کہ نماز میں اگر کوئی کپڑا کھلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جو تھا ہی تک کھلا رہا تو اس میں نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اب ان کا سوال یہ ہے کہ عورت میں ایک چوتھائی کس طرح ناپیں گے یعنی کہاں کا کپڑا کھلے تو کس پارٹ کو ہم یہ ایمیجن کریں گے کہ یہاں سے ایک چوتھائی ہے یا پوری بوڈی سے ناپیں گے سوال اہم بھی ہے اور اس مسئلے کو لے کے کافی لوگوں میں جو ہے وہ وہم بھی ہے مرد اور عورت کے دونوں کے انہوں نے پوچھے ہیں تو عورت اور مرد کے دونوں میں الگ الگ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی جسم میں کپڑا کھلے تو کس طرح ایک چوتھائی ناپیں گے تو یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں اگر ایک چوتھائی تک جسم کھل جائے نماز میں تو اس میں جو ہے وہ نماز فاسد ہوتی ہے لیکن وہ ایک چوتھائی ایمیجن کہاں سے کریں گے اگر یہاں سے کپڑا مان لیجئے عورت کا کھلا تو وہ یہاں سے یہاں دیکھے یہاں سے یہاں دیکھے کس طرح سے وہ ایمیجن کرے کہ اس کو ایک چوتھائی ناپنا ہے تو وہ ایک الگ الگ پارٹ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے جسم میں تو پہلے میں عورت کے بیان کر دیتا ہوں کہ عورت کے جسم میں کتنے ایسے پارٹ ہے کہ جہاں سے کپڑا کھلے تو اس پارٹ کا دیکھا جائے گا تو تقریباً اس میں تیس پارٹ ایسے ہوتے ہیں یعنی عورت کا ایسے تو جسم سر سے لے کر پاؤں تک چھپانا جو ہے وہ فرض ہے مگر اس پورے جسم ہی اس کا ستر ہے جسم ہی اس کا پورا عورت ہے مگر یہ کہ اس میں بھی الگ الگ پارٹ ہے کہ اگر وہاں سے کپڑا ہٹے گا تو اس اعتبار سے نماز فاسد ہونے کے اعتبار سے اس کو تیس الگ الگ پارٹوں کو شمار کیا ہے جتنے مجھے اس وقت ذہن میں آئیں گے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں مثلا یہ کہ ایک ہے سر سر سے مراد یہ کہ جہاں آدھتاً بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر سے لے کر اور پیچھے تک کان سے لے کر اس کان تک یہ جو اوپر کا پورا گولہ ہے یہ الگ سے ایک پارٹ ہے تو اگر سر پہ سے دوپٹہ ہٹے گا تو اس میں پورا چہرہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کا چوتھائی دیکھیں گے جہاں پہ آپ مسا کرتے ہیں تو وہاں کا ایک چوتھائی دیکھیں گے اسی طرح ایک پارٹ ہے یہ کان اور یہ دونوں کان جدہ جدہ ایک پارٹ ہے مطلب اب کسی بھی کان کا اگر حصہ کھلا تو اس کان ہی کان کا صرف چوتھائی نہ پیں گے یہ الگ سے ایک پارٹ ہے جس کو نماز میں شپا نہ فرض ہے اسی طرح اگر اس کان کا کھلے گا تو اسی طرح اس میں سے الگ پارٹ نہ پیں گے سر کے سیوہ جو بال عورت کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یعنی سر سے الگ جتنے سر میں شمار ہے تو وہ سر کی قید میں آئیں گے پارٹ میں اور جو سر سے الگ لٹکے ہوئے ہیں جس کو عام زبان میں چٹیہ بولتے ہیں تو یہ جو چٹیہ لٹکی ہوئی ہے تو اس میں الگ سے یہ ایک پارٹ ہے یعنی اس کو بھی ایک ستر شمار کیا گیا تو اس طرح سے اس میں الگ یہ پارٹ دیکھیں گے اسی طرح عورت کا جو یہ گردن ہے یہ گردن الگ سے پارٹ ہے اور اس میں گلہ شامل ہے یعنی گردن اور گلہ تو اس طرح سے یہ ایک پارٹ ہے اگر یہاں سے دوپٹہ ہٹتا ہے یا کپڑا ہٹتا ہے تو اس کو صرف یہاں سے نہ پیں گے پوری کمر سے نہیں نہ پیں گے اسی طرح سینہ عورت کا یہ ایک پارٹ ہے اور سینے میں جو شمار ہے وہ ہے گلے کے نیچے سے اور جسم کے اوپر یعنی پیٹ سے اوپر اتنا کہ جہاں سینے کی قید ختم ہوتی ہے یعنی بریسٹ کی قید چھاتی کی جہاں ختم ہوتی ہے تو اس کی جڑ تک وہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک پارٹ ہے تو اگر یہاں سے یہاں تک کپڑا ہٹے گا یا یہاں سے ہٹے گا یہاں سے تو اتنا بھی مان لیجئے اگر کسی کا کپڑا ہٹا نماز کی حالت میں عورت کا تو پھر اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک پارٹ میں شمار کرنا ہے اس کا چوتھائی دیکھیں گے اسی طرح ہر ایک سینہ یعنی ہر ایک بریسٹ عورت کی وہ الگ الگ ایک پارٹ ہے یعنی یہ تو سینے کا پارٹ ہے پھر اس کے علاوہ ایک چھاتی الگ سے ایک پارٹ ہے اور دوسری الگ سے ایک پارٹ ہے تو اگر اس پہ سے کپڑا ہٹتا ہے اکرچہ اسی صورت پیش نہیں آتی مگر یہ کہ علم کے اعتبار سے فرض علوم میں آدمی کوئی چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کتنے پارٹ اس کے جسم میں ہے کہ جہاں سے کپڑا ہٹے تو وہ جدہ جدہ اس میں ایک چوتھائے گا ایمیجن کر سکے اس کو ناکھ سکے کہ ایک چوتھائی کہاں تک بیٹھے گا تو اس لئے ایک سینہ اور دوسرا سینہ یہ الگ الگ ایک پارٹ ہے اچھا اب جیسے مان لیجیے کہ اگر سینے میں یہاں سے یہاں تک یہ آگیا تو پھر اس میں الگ الگ بریسٹ کو کاؤنٹ کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض معاملے سے ہوتے ہیں مانیم لڑکیاں بھی بالی ہوتی ہیں تو ان کے سینے میں اتنا ابھار نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں پھر وہ جو حکم آئے گا وہ سینے کا یہاں تک آئے گا اور اگر بالی کا ہے اور اس قدر یعنی شہوت کو پہنچی ہوئی ہے تو پھر اس کو الگ الگ بھی اس میں جو ہے وہ کاؤنٹ وہ کر سکتی ہے سینے کے بعد پھر ایک پارٹ ہوتا ہے پیٹ کا وہ ہوگا جہاں سے سینہ ختم ہوا ہے وہاں سے ناف تک اور ناف اس میں داخل ہوگی تو اگر پیٹ کے سے کپڑا ہٹے تو پھر اس کو پیٹ کا ایک چوتھائی وہ اس طرح سے ناپیں گے اور یہ جو سینہ تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک اس کے اپوزٹ جو ہوگا یعنی بیک سائیڈ میں اس کو پیٹ بولیں گے تو وہ ایک الگ سے پارٹ ہے تو اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا یا ہٹا یا یہ کسی طرح وہاں سے کھلا تو وہ جو کمر کا حصہ ہوگا یعنی وہاں سے ایک پارٹ ہے اسی طرح شانے جو ہیں عورت کے وہ کندے یہ الگ سے ایک ایک پارٹ ہیں دونوں اور پیٹ کے نیچے یعنی جہاں سے ناف کے نیچے سے پیڑو جس کو بولتے ہیں وہاں تک اور پھر اسی کی سیدھ میں اپوزٹ تو اتنا جو گول دائرہ ہے جس کو ہم زبان میں آپ ازار بن باندھنے کی جگہ بولتے ہیں تو ناف کے نیچے سے شرم کا اسٹارٹ ہونے تک جو پیڑو ہوتا ہے یعنی جوڑ جو ہوتا ہے کمر کا جوڑ وہ ایک پارٹ الگ ہے پھر اس کی اپوزٹ پوری گولائی میں وہ ایک پارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بازو ہوگا وہ یہاں سے شروع ہو کر وہ اس میں کوہنیوں کا جوڑ شامل ہوگا یعنی شانوں سے لے کر کوہنی تک یہ پھر ایک پارٹ ہوگا اسی طرح دونوں کے جدہ جدہ پارٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ کوہنی سے لے کر اس میں کلائی شامل ہوگی نہیں کلائی کے لئے ستری یہ ہوگا کہ کوہنی کے جوڑ سے لے کر یہاں تک کلائی اور کلائی یہ گھٹے اس میں شامل ہو جائیں گے کلائی میں تو یہ پھر ایک الگ سے پارٹ ہوگا اور اسی طرح یہ کروٹ کا ماملہ یعنی بگل سے لے کر یہ حصہ تو اس کو بھی دو پارٹ میں ہے یعنی مان لیجی اگر ہاتھ سے لے کر کمرتہ کتنا ہے تو اس کو دو پارٹ میں باتنا ہے اوپر اور نیچے تو اوپر والا جو حصہ ہے اور اوپر والے کا جو اگلا حصہ ہے یعنی اس میں بھی اگر اتنی چوڑائی اگر ہے تو اس کے بھی بیچ میں سے دو پارٹ ہوں گے تو اگلا حصہ وہ سینے میں شمار کیا جائے گا یعنی یہ والا حصہ یہ والا حصہ سینے میں شمار کیا جائے گا اور اس کے بیک سائٹ والا پیچھے حصہ کمر میں شمار کیا جائے گا تو یہ جو سائٹ ہے اس کے یہاں سے دو پارٹ سمجھیں آپ اس طرح سے اور یہ اگلا حصہ سینے کی کاؤنٹنگ میں ہوگا اور پیچھے والا پیٹ کی کاؤنٹنگ میں ہوگا ٹھیک ہی اس طرح اس کے نیچے چلے جائیں یعنی یہاں سے کھلیا تھا تو اس سے نیچے چلے جائیں تو کمر یعنی سینے کا جہاں پہ جوڑ تھا اس کے نیچے جو کمر تک کا وہ سائٹوں میں پارٹ ہوگا تو وہ اس کا اگلا شمار ہوگا پیٹ میں پچھلا پیٹ میں شمار ہوگا تو اگلا پھر وہ پیٹ کی کاؤنٹنگ میں آئے گا جو سائٹوں میں آدھا ہوگا وہ پیٹ کی کاؤنٹنگ میں باقی ناف کے نیچے میں نے بتائی دیا کہ وہ پورا راؤنڈ ایک ستر میں ہوگا اسی طرح ہر ایک سورین یعنی ہر ایک کولہ الگ الگ ایک ستر ہے مگر یعنی دائیں کولے پیسے کپڑا ہٹا یا کپڑا پھٹا تو ایک کولے کی چوتھائی نافیں گے اس میں پیر کو کمر کو کسی کو شاملی کریں گے یہ ایک پارٹ ہوا جس میں سے ایک چوتھائی نافیں جائے گی اسی طرح دوسرا کولہ ہوا تو یہ دوسرے پارٹ ہوئے تو جہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں اگر ایک ایک بتائی جاری تو مطلب یہ ہے کہ دوسری کا حکم بھی بلکل سیمیلار ہے اس میں کوئی پوچھنے والی ضرورت نہیں مثلا کان بتائے گا ہے دور یہ بتائے گا کہ یہ الگ ایک پارٹ ہے تو مطلب کان کی چوتھائی دوسرے کی بھی اسی طرح آپ چوتھائی ناف سکتے ہیں تو دونوں کولے الگ الگ پھر ایک عورت ہیں الگ الگ ان کی چوتھائی ناف جائے گی اسی طرح شرم گا اچھا اب یہ کولے مرد میں اور عورت میں کومن ہی ہیں جو چیزیں مرد اور عورت دونوں میں ہیں وہ دونوں کے لئے کومن ہوں گی ٹھیک ہے یعنی ستر کے اعتبار سے کیونکہ کومن تو کمر بھی دونوں میں ہیں لیکن مرد کی کمر ستر نہیں تو یہ کولے الگ الگ ہوگی اسی طرح مقام بیت الخلا جو ہوگی نا یعنی لیٹرنگ کا مقام سماج لیں آپ تو وہ جو گول دائرہ ہوگا صرف وہ ایک الگ سے ستر ہیں اب اس کے دائرے میں کولے شامل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہاں ایک چوتھائی کا مسئلہ ہوتا بھی نہیں لیکن علم کے اعتبار سے جاننا چاہیے کہ جو لیٹرنگ کا مقام ہے جو وہ پورا گول دائرہ ہے صرف اتنا ہی وہ ایک الگ سے ستر ہیں اگر وہاں سے کپڑ ہٹے گا تو اس میں سے اندازہ ایک چوتھائی کا کریں گے نہ کہ اس میں کولوں کو شامل کریں گے اسی طرح شرم کا انڈرسٹوڈے معلوم ہی ہے کہ وہ الگ سے پھر ایک ستر ہے اور اس میں سے الگ ایک چوتھائی نہ پیں گے اسی طرح دونوں کی الگ الگ رانیں ٹھیک ہے ران جو ہے وہ نیچے جہاں سے جوڑ اوپر سے شروع ہوتا ہے یعنی پیر کا وہاں سے لے کر گھٹن ہوتا کر گھٹنے ران میں داخل ہیں تو اس اعتبار سے پھر یہ ران دونوں رانیں الگ الگ ایک ستر ہیں یعنی یہ الگ ایک ستر ہے یہ الگ ستر ہے اگر اس پہ سے کپڑ هٹا تو اس کی ایک چوتھائی نہ پیں گے اس پہ سے پھٹے گا تو یا بت publication ھٹے گا تو اس کی ایک چوتھائی نہ پیں گے تو یہاں سے لے کر ران کو گھٹنے تک کا یہ ایک چوتھائی امیجن کریں گے اگر یہاں سے کپڑ آٹتا ہے اسے طرح پھر یہ پنڈلی سے جہاں پر گھٹنوں کے نیچے سے جوڑ شروع ہوتا اس پنڈلی سے لے کر نیچے تک یہ ایک ٹکھنا ہے یہ بھی ایک ستر ہے تو اس طرح سے یہ الگ سے ایک جو ہے وہ جوڑ ہوگا تو اس طرح سے کل ملا کے یہ پارٹس ہوتے ہیں اس میں سب صورتیں پیش نہیں آتی مگر میں نے الگ الگ اس لئے بیان کر دیں گے بہت ساری آ سکتی ہیں کہ ہاتھ سے ہٹا تو کتنا چوتھائی ناپیں پیٹ سے ہٹا بیک سے ہٹا تو وہ ایک الگ الگ پارٹ میں نے بتا دیئے کہ کہاں سے کہاں تک کو ایک عورت مانا گیا کہاں سے کہاں تک کو ایک عورت مانا گیا تاکہ وہ آپ کو نماز میں آسانی ہو کہ آپ اس کا امیزن کر لیں اچھا اب مردوں کے لئے